انسی کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ کے تازہ مطالبے کے بعد بی جے پی اور اپوزیشن جماعتوں کے درمیان زبردست زبانی جنگ چھڑ گئی ہے جس میں انہوں نے جمہ کشمیر میں خوریزی ختم کرنے کے لیے پاکستان سے باتچیت کا مطالبہ کیا تھا ڈاکٹر فاروق عبداللہ کوکرناگ انکاؤنٹر کے شہید کے گھر تازیت کے لیے گئے جہاں انہوں نے مرکزی حکومت سے مطالبہ کیا کہ پاکستان کے ساتھ مذاکرات شروع کریں تاکہ خوریزی کا خاتمہ ہو اس پر ادعمل ظاہر کرتے ہوئے بی جے پی کے صدر رویندر رینہ نے فاروق عبداللہ اور پی ڈی پی جیسی اپوزیشن جماعتوں کو پاکستان کے ساتھ مذاکرات کے وقالت کرنے پر نشانہ بنایا انہوں نے فاروق عبداللہ کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ انہیں ایسا کوئی بیان نہیں دینا چاہیے جس سے ہماری سیکیورٹی فورسز کے حوصلے پست ہوں یہاں تک کہ اپنی پارٹی کے سربراہ سید الطاف بخاری نے بھی اس معاملے پر فاروق عبداللہ کو تنقید کا نشانہ بنایا تو آپ کو بتاتے چلیں کہ انتا کے کوکرناگ میں انکاؤنٹر چل رہا ہے جس میں کل تین سیکیورٹی افسر شہید ہوئے تھے اور اس کے بعد سے لگاتار یہ آپریشن ابھی بھی چل رہا ہے لیکن اس بیچ اس بیچ ڈاکٹر فاروق عبداللہ کا جو بیان آیا کہ اس خوریزی کو بند کرنے کے لیے آتنگوات کو بند کرنے کے لیے پاکستان سے بات چیت ہونی چاہیے پاکستان سے بات چیت ہو تاکہ اس طرح کے حالات بدلیں جس پر اب ڈاکٹر فاروق عبداللہ کو چہار جانب سے تنقید کا سامنا کرنا پڑا ہے خاص طور سے بی جے پی نے قرارہ جواب دیا ہے ڈاکٹر فاروق عبداللہ کو اور کہا ہے کہ ڈاکٹر فاروق عبداللہ کو پاکستان کی وقالت نہیں کرنی چاہیے اور پاکستان کو محتوڑ جواب دینے کا وقت آ گیا ہے کیونکہ پاکستان اس طرح سے باز آنے والا نہیں ہے اور صرف بی جے پی نے نہیں بلکہ جمہو کشمیر کی جو اپنی پارٹی ہے اس نے بھی اس پر سخت اعتراض جد آیا ہے آلطاف بخاری نے کہا ہے کہ ڈاکٹر فاروق عبداللہ کو اس طرح کے بیان بازی نہیں کرنی چاہیے ایک طرف پاکستان ہمارے ساتھ ناپاک حرکتیں کرتا ہے ہمارے جوانوں کو شہید کرتا ہے اور اس کے بعد کیسے باتچیت ہوگی یعنی گولی اور بولی ایک ساتھ کیسے چل سکتی ہیں ایک طرف پاکستان اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے دوسری طرف اس سے باتچیت کیسے ہو سکتی ہے جبکہ ڈاکٹر فاروق عبداللہ آج تازیت کے لیے ہماریوں جو ڈی ایس پی ہے جو کل شہید ہوئے ہیں اس انکاؤنٹر میں ان کے گھر تازیت کے لیے گئے تھے اور اس کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے کہا تھا کہ پاکستان سے باتچیت ہونی چاہیے تاکہ اس طرح کی خوریزی بند ہو سکے کیونکہ یہ وقت ایسا ہے جب چہار جانبے ایک طرح سے غم کا ماحول ہے اور ایسے میں پاکستان کے وقالت کی جارہی ہے وہی پاکستان جس کے اشارے پر اس طرح کے انکاؤنٹر ہوتے ہیں اور اس طرح کی واردات کو انجام دیا جاتا ہے ایسے میں بی جے پی اور دوسری جو پارٹیاں ہیں سب نے کہا ہے کہ ڈاکٹر فاروق عبداللہ ایک منجھے ہوئے سیاست دا ہے اور انہیں باتچیت کی جو وقالت کر رہے ہیں انہیں سوچ سمجھ کر اس طرح کی بیان بازی کرنی چاہیے کیونکہ ایک طرف پاکستان سے باتچیت کی وقالت کرتا ہوں دوسری طرف پاکستان اس طرح کی ناپاک حرکت کرتا ہے پاکستان کشمیر میں حالات بگاڑنے کی پوری کوشش کرتا ہے پاکستان میں دہشتگرد پاکستان کشمیر میں پاکستان دہشتگردوں کو بھیج کر اس طرح کی حرکتیں کراتا ہے تو باتچیت تب ہی ہو سکتی ہے جب پاکستان اپنی حرکتوں سے باز آئے لیکن ایک طرف پاکستان ہمارے جوانوں کو شہید کرتا ہے اور دوسری طرف کہایا جاتا ہے کہ پاکستان سے باتچیت کی جائے تو پاکستان سے ایسے میں بات کیسے ہو سکتی ہے باتچیت جب ہی ہو سکتی ہے جب پاکستان اپنی حرکتوں سے باز آئے گا تو جو آپریشن انتنا کے کوکرناگ میں چل رہا تھا یہ آپریشن ابھی بھی چل رہا ہے اور اس میں آتنگوادیوں کی پہچان بھی ایک طرح سے کی گئی ہے لگاتار سرچ آپریشن چلائے جا رہا ہے اور آپ کو بتا دیں کہ کل تین میجر جنرل اور اس کے علاوہ ایک ڈی ایس پی اس میں شہید ہوئے تھے اور پورے ملک میں اس انکاؤنٹر کو لے کر اس شہادت کو لے کر ایک ناراضگی ظاہر کی جا رہی ہے آج ہم نے دیکھا کہ جمہو اور اس سے جڑے ہوئے کئی علاقوں میں اس انکاؤنٹر کو لے کر زبردست پاکستان کے خلاف احتجاج کیا گیا پروٹس کیا گیا اور پاکستان مرداباد کے نارے بھی لگائے گئے تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ پاکستان سے ایسے ماحول میں بات کیسے کی جائے ڈاکٹر فاروق عبداللہ سرکشاہ بلوں کا کیا منوبل گرا رہے ہیں کیونکہ ایسے ماحول میں اگر پاکستان سے بات چیت کرنے کی بات کی جائے گی تو کہیں نہ کہیں بی جی پی صدر رویندر رہنا کا بھی یہی کہنا ہے کہ فاروق عبداللہ ایسے ماحول میں اگر پاکستان سے بات چیت کرنے کی بات کر رہے ہیں تو اس سے ہمارے جوانوں کا منوبل گرے گا ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے پاکستان سے اس سے پہلے بھی بات چیت کرنے کا بیان ان کا آتا رہا ہے چاہے پی ڈی پی صدر محبا مفتی کی بات کریں ڈاکٹر فاروق عبداللہ کی بات کریں عمر عبداللہ کی بات کریں اس سے پہلے بھی یہ لوگ پاکستان سے بات چیت کی وقالت کرتے رہے ہیں کہ کشمیر میں حالات جب ہی سدھ رہیں گے جب پاکستان سے بات چیت کی جائے گی اور دوسری طرف پاکستان اور چلیے اس پر اور بات چیت کریں گے ہمارے ساتھ بی جے پی کے سپوکس پرسن آر ایس پتھانیہ صاحب اس چرچہ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں آر ایس پتھانیہ جی بہت سواگت ہے آپ کا نیوز ایٹین جے کے لیچ میں آر ایس پتھانیہ جی بڑا دکھت ہے کہ ہمارے کئی جوان تین جوان بلکہ شہید ہوئے اور اس میں میجر جنرل اور ایک ڈی ایس پی ہیں جن کے کل شہادت ہوئی لیکن اس بیچ ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی ناپاک حرکتیں پاکستان سے بھیجے گئے دہشتگردوں نے اسے انجام دیا اور اسی پاکستان کو لے کر ڈاکٹر فاروق عبداللہ کے طرف سے بیان آتا ہے کہ اسی پاکستان سے بات چیت ہونی چاہیے جی آپ نے بلکل ٹھیک کہا یہ سرہ سر نندنیہ ہے بے شرمی کی اور جسے کہتے ہیں ایک واہیات پنکی جسے کہتے ہیں حد ہے یہ آپ دیش کے شہیدوں کو جنہوں نے پاکستان سپانسرڈ آنتک واد سے لڑتے ہوئے اپنا سروسو اپنا بلیدان جسے کہتے ہیں سپریم سیکریفائیٹ دیا ہے دیش کی یہ جسے کہتے ہیں گلی میں ایک آدمی بھی جانتا ہے کہ پورے دیش میں یہ ایک پولیسی ہے ٹاکس ایک ٹیررز کیناٹ گو ٹوگیدر آپ اس کے ورد بھی جا رہے ہیں سمویدان بھارت کے سمویدان کو لے کے آپ نے شہپت لے کیا میبر پاندہ بیدھ ہیں کہ یہ باری چیز پنیسٹر بھی رہے ہیں لیکن وفادار یہ آپ کہیں ہو دکھا رہے ہیں اور پورے دیش میں جو محول جو گصہ جو اکروش پورے دیش بھر میں ہے آپ نمک چھڑکنے کا کام کر رہے ہیں میرا وی نمبر جسے کہتے ہیں ایک نبیدن سب سے سب سے پہلے کہ یہ بڑی شوک کی گھڑی ہے پورا دیش شوک میں ڈوبا ہے لیکن پہلے تو اشوست کرنا چاہوں گا آپ کے لوگ جتنا بھی ڈریکٹ لیس کو دیکھ رہے ہیں کہ اس کو کرٹیوں کو سرینجام پہنچانے والے بکشے نہیں جائیں گے اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے گے ڈھونڈ ڈھونڈ کے نکالے جائیں گے جس بھی بل میں چھوپے ہوں گے ان کا ساتھ جو ان کا جو حشر جو ان کا ہونا چاہیے وہ ہی ہوگا اور پٹیکرلرلی نیشن کانفرنسٹ اور فاروق امدولا کم سے کم یہ نمک چھڑکنے کا کام نمس کریں ساتھ دشکوں میں آپ نے کیا یہ بشربی آپ نے ساتھ دشکوں میں بہت کی ہے اس میں لیکن ابھی بھی آپ باز نہیں آ رہے آپ مزاق کر رہے ہیں دیش کے شہیدوں کا دیش کے لوگوں کے یوہوں کے جسے کہتے ہیں ایک سنٹیمنٹ کا ان کے ایک جوش کا ان کے جنون کا ان کی اپنے اندر کا جسے کہتے ہیں ایک بہت ہی سخت جو اعتجاج ہے اس کا اب اس کا مزاق اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں کرپا کر کے ایسی حرکتوں سے با جائیں کبھی آپ چائنا چلے جاتے ہیں دھارہ تین ستھر کا جسے کہتے ہیں سپورٹ مانگیں کبھی آپ جسے کہتے ہیں بابا عمرنات کی بھومی کے لیے آپ کہتے ہیں آپ ایک انچ زمین نہیں دیں گے کبھی آپ بیتو کے جسے کہتے ہیں سٹیٹمنٹ کو لے کے میڈیا ہائپ لینے کی کوشش مت کریں اس بار اس بار کم سے کم نیچنل کانفرنسور فارغ عبداللہ یہ کرپا کر کے دھیان رکھے یہ آپ کے لیے سویسائیڈل رہے گا یہ سویسائیڈل رہے گا ایسے ہٹیں گے ایسے نکلیں گے آپ جسے کہتے ہیں کہ ڈونڈا نہیں دکھیں گے آپ جسے کہتے ہیں پورے دیش کے بلکہ پورے جمعو کشمیر کے پولیٹیکل سپیکٹرم میں آپ ایسی شرادت ایسی ہمار کرنا کی کوشش مت کریں یہ میرا آپ کو آپ اسے اس سے پہلے بھی اس سے پہلے چاہے پی ڈی پی چیف محبوبہ مفتی کے بات کریں ڈاکٹر فارغ عبداللہ کی بات کریں اور بھی کشمیر میں اس طرح کی سیاسی پارٹیوں کی لیڈر ہیں جو پاکستان سے باتچیت کرنے کے وقالت کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ کشمیر میں حالات جب ہی صدریں گے جب پاکستان سے باتچیت ہوگی دیکھیں آپ اگر چھوٹا سا اگر صبح ایک سویٹ ٹویٹر کو ہی اگر فالو کریں یا سوشل میڈیا پورے دیش میں تو بات ہو رہی ہے وہ کرکٹ میچ سے ایشیا کب سے ویڈرو کیجئے انڈیا ٹیم کو انڈیا کی ٹیم پاکستان کے ساتھ کیلے گی نہیں انڈیا کا ٹریٹ جسے کہتے ہیں سنیپ آف کر رہے ہیں اب لوگوں کا سنٹیمنٹ نہیں دیکھ رہے ہیں دیش کے جانباز جوانوں کی جسے کہتے ہیں جانوں کی قیمت نہیں ان کے خون کی قیمت نہیں ہے کوئی کیا آپ ایسے نردوش جسے کہتے ہیں جو دیش میں شانتی کی محلی کیلئے کام کر رہے ہیں آپ ان کو سر انجام ان کے پریباروں پر کیا پرستیتی اور منستیتی گوجری ہوگی وہ جامال ڈیپٹی سوپرٹینٹ آف پولیس جن کے پیتا جی جنہوں نے ابھی اسے خراجی حقیقت پیش کیا کس نم آنکھوں سے ان کو کی آپ ان کا مزا گھڑا رہے ہیں آپ وہ جو کارنل ہے ہمارے چینڈی گھڑ سے ان کے پریبار کا جن کے پیتا جی چھوٹے سے تیپاہی تھے جو اپنے بیٹے کو افسر دیکھنا چاہتے لیکن اس کا ایک سیما ہوتا ہے اس سیما سے ہمارے ساتھ ان سی نیشنل کانفرنس کے سپوکس پرسن بھی ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں امیش تلاشی جی امیش تلاشی جی آپ کا بھی بہت سواگت ہے نیوز اٹین جی کے لیچ میں امیش جی ایک طرف پاکستان لگاتار ناپاک حرکت کرتا بھارت کے ساتھ اب جو کچھ انتناگ میں ہوا ہمارے تین صرف جوان نہیں بلکہ اس میں انہیں شہید کیا گیا ہے اور اسی پاکستان سے جو آتنگوات کو بڑا ہوا دیتا ہے جو بھارت کی طرف گری ہوئی نظروں سے دیکھتا ہے اور کشمیر میں حالات بگاڑنے کی کوشش کرتا ہے اسی پاکستان کے واقعالات ڈاکٹر فاروق عبداللہ کر رہے ہیں کہ اس پاکستان سے بات چیت ہونی چاہیے دیکھیں جناب کی واقعالات کی بات نہیں ہے جو اب میں یہ آپ کے بیجیم پی جو سینا کے لوگ شہید ہوئے ہیں یہ وہی بیجی پی کے لوگ ہیں جب ہمارے لوگ شہید ہو رہے تھے وہاں پہ اور یہ دنلی میں اپنے جی ٹونٹی کے سیلیبریشنز کر رہے تھے تو یہ جو جو شکھ روش اور یہ بلندی کے آواز یہاں دکھا رہے ہیں کل کہا تھے یہ جب وہاں پہ فولوں کی ورشہ کروا رہے تھے اپنے اوپر یہاں پورا ہندوستان رو رہا تھا ان تین جابانزوں کی جب جان چلی گئی تو ان سے تو یہ امید ہم پہلے کریں گے نہیں باقی رہی بھات فاروق صاحب کے سٹیٹمنٹ کو لے کے یہ وشہ نہیں ہے وشہ پہ آ رہا ہوں وشہ میں بتا میں وشہ پہ آ رہا ہوں یہ بھی حکومت میں ہیں آپ بتائیے کہ کیا راستے اپنائیں انہوں نے اس چیز کو ختم کرنے کے لیے مائنورٹی کلنگز سے لے کے کلنگز کی جو سلسلہ ہے وہ رکنی راہ کشفیر میں لوگ مارے جا رہے ہیں اور انڈ میں ان کا ایک ٹویٹ آتا ہے ایک بیان بازی آتی ہے ایک باشن آتا ہے اپوزیشن کو ٹارگٹ کرنا یہ حکومت میں ہے یہ سٹپ لینا یہ لینا کوئی ڈھوس قدم سوائے بیان بازی کے بتائیں کون سا قدم لیا انہوں نے باقی ان سے یہ کہ انہوں نے کیا تنقید کی انہوں نے کیا تنقید کی بھرے آپ کے پاس کوئی پروسس ہے آپ کے پاس کوئی راستہ ہے تو اپنا یہ سرکار آپ کی حکومت آپ کی ہم تو بلکل تیار ہیں کہ ہم تو چاہتے ہیں ہالاں ٹھیک ہم تو نہیں چاہتے کہ محصوموں کا قتل ایام ہو مگر ان کو تماشا دیکھنا ہے اور اس کے بعد قتل ایام ہونے کے بعد ان کو ٹی وی پہ آکے ڈیوی پہ آکے ڈیویٹس کر دی ہیں ٹی وی پہ آکے فاروق عبداللہ صاحب نے کیا کہا کسی اور نے کیا کہا جناب آپ بتائیے آپ نے کیا کیا آپ کی حکومت ہے آپ سنٹر میں ہے آپ کے یہاں ایڈمنسٹریٹر اپوائنٹڈ ہے جمہو کشمیر میں آپ سکت لیجئے ہم کہاں کہنے آپ کچھ مت کیجئے آپ کے پاس کوئی بہتر راستہ رس پتھانی جی جواب دے رہے ہیں رس پتھانی جی دیکھئے رس پتھانی جی جو سوال یہاں پر اومیش نے اٹھایا ہے کہ نو سال سے وہاں پر اگر دیکھا جائے کیونکہ تری سیونٹی بھی ہٹا اور اس کے بعد سے دوہزار چودہ کے بعد سے یا دوہزار انیس کے بعد سے آپ بات کر لیجئے کیونکہ اب کشمیر کے حالات بدل رہے ہیں تو سب ہی دیکھ رہے ہیں جی ٹوئنٹی کے وہاں پر بیٹھک ہوتی ہے اور اس کے علاوہ یاترہ بہت اچھے حالات میں ہوئی ہے آتنگوات کم ہو رہا ہے لیکن اب اس طرح کی گھٹنائیں کیوں ہو رہی ہیں اگر کشمیر بدل رہا ہے حالات بدل رہے ہیں تو اس طرح کی گھٹنائیں کیوں ہو رہی ہیں دیکھیں نو ورش سے ہم سرکار میں ہیں ڈلی میں اس میں کوئی دورائی نہیں لیکن آنتقواد کی سوتردھار آنتقواد کی جنم داتا اور آنتقواد کو سرکشن دینے والی جو یہ تین پریوار اور وششکار نیشنل کونفرنس ان کی نیتیوں کے چلتے ہیں جب وہ کشمیر آنتقواد پن پا ہے اس پہ کوئی دسکشن کو دیویٹ ہے ہی نہیں اس پہ yes you are the biggest propagator you are the progenitor and you are the protagonist of terrorism in جمہو کشمیر and especially 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 your anti-people your anti-people move the boom back this is what you have done you have 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 آپ نے جمہو کشمیر کے لوگوں کے ساتھ بہت 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 ہم سمجھا ہے آپ کا soft technology آپ کا double speak آپ کا double ständ آپ ہمی اپنی ترک پر بولیں اپنی ترک پر بولیں سننے میری بات سننے میری بات ہمارے we don't have any double standards without indulgence double speak رہن اپنی پلیز پلیز آپ کو دسکتے ہیں آپ کو یہ ف hazardous کیا آپ کو دسکتہ کیا آپ کو دسکتہ کیا آپ کو دسکتے ہیں آپ کو دسکتہ کیا آپ کو دسکتہ کیا آپ کو دوٹوٹ کو دسکتہ کیا میلے پلسکتہ کیا ہمارا roles ایک بہت مینے presidents ہمارا سکرمیل کتر ہمارا اسabyrinح ہمارا سنن بلکل ہماراٹ بلکل ساف اور س contradد میں سودن ہوں ہم نبو کوئی دبل tiers ہماروں گا ڈاون سہنگ نبو اگر یہ اس طریقے سے بہب کریں گے ہمیں بات نہیں کر پائیں گے بات پوری کلیجے پڑھانیے جی بات پوری کلیجے ان کو کم سے کم تھوڑی کنڈیشننگ دیکھنا ہے کہ اس طریقے سے چینل پر بہب کیا جاتا ہے میرے بات بول سکتے ہیں جو ان کو بولنا بولیں تو میں آپ کو کہہ رہا تھا ہمارا سٹینڈ بلکل صاف اور سپشت ہے زیرو تولرنس ٹوارڈ ٹروریزم جو دیش کی ماتی پہ دیش کے لوگوں پہ دیش کے سماج پہ جسے کہتے ہیں اوورال پولٹیکل اسٹیبلشمنٹ پہ بری نظر رکھے گا اس کا وہی سر انجام ہوگا جو اس کا ہونا چاہیے اور ہمارے اس پولیسی نے پچھلے چھ ساتھ ساتھ جسے کہتے ہیں ورشوں میں it has reached ڈیویڈنٹ یمو کشمیر میں ایک سب سے بڑی جسے کہتے ہیں ریکارڈ ٹوریس سیزم جمعون کشمیر میں جسے کہتے ہیں عامرناس کی یاترا اور اس سب کے ساتھ اوورال ٹیررزم یا سٹون پیلٹیں کی گھٹناوں میں جمعون کشمیر میں بہت بڑی گرابت آئی ہے ہاں اب آپ کا سوال ہوگا امیر جی امیر جواب دیں گے ان پہ بھی کنٹرول ہوگا ان پہ کنٹرول پائے جائے گا میں نے ڈیویٹ ہی شروع کیا کہ بہت جلدی یہ جو کرکو کرتے کرنے والے ہیں چلی ٹھیک ہے امیر جی اب آپ اپنا سوال پوچھیں اب جو آپ پوچھ رہے تھے پتھانی جی ساں بات پوری کریں دیکھیں جناب جناب جی ٹوینٹی کروانا لوگ ڈون میں جی ٹوینٹی کروانا ہم اس چیز کو منع نہیں کرتے اس سے ہم ہم یہاں پہ انسان کی جان کی بات کر رہے ہیں ہم کشمیر کے ترزم کی بات کرنے یہ بات ان سے کوئی سوال پوچھو کہ آپ نے نو سال میں کشمیر میں کیا کیے کہیں گے جی ٹوینٹی کی آپ ہم جی ٹوینٹی سے یا بات ہی نہیں کر رہے ہیں یا بات ہو رہی ہے کہ بھائی لوگوں کی جان کیسے بچائی جائے جو ہمارے سینہ کے لوگ ہمارے لیبررز باہر کے لوگ آئے ہوئے کشمیری پندت جو یہاں نوکری کر رہے تھے پچھلے کئی دشکوں سے وہ واپس جانے پہ مجبور ہو گئے آپ بتائیے کہہ رہے ہیں دیرے دیرے ہوگا یہ بلائی وہ ہندی کے شلوک لگانا آپ مجھے سلیوشن بتائیے جناب آپ نے نو سال کم ٹائم نہیں ہوتا نہیں تو دکٹر فاروق عبداللہ جو سلیوشن بتا رہے ہیں کیا اس سے حل نکلے گا پاکستان سے کیا ان حالات میں بات ہوگی گولی اور بولی دولوں کیا چلیں گے دیکھیں دیکھیں ڈائیلوگ کی بات ہے یہ آپ میں بچپائی صاحب کی بات اٹھا کے دیکھیں انہوں نے کہا کہ دوست بدلائے جا سکتے ہیں پڑوس ہی نہیں بچپائی صاحب کی بات ہے یہ تو آپ دیکھیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ ڈائیلوگ سے کام نہیں ہونے والا آپ اور کوئی سٹیک اٹھائیے لیکن اٹھائیے تو صحیح کچھ تو کریے ہاتھ پہ ہاتھ دریں اس کے بعد ٹوئیٹ کر کے کندم کرنا اور بات کیسے ہوگی موڈی جی موڈی جی پاکستان پہ جاتے ہیں کیسے بات چیز ہوگی کتنا موقع پاکستان کو دیا جائے کتنا موقع پاکستان کو دیا جائے آپ کو ہم تو کہتے نہیں ہیں آپ کو جو طریقہ اپنانا آپ اپنائیے لیکن کچھ تو کریے اب آپ کو کوئی کہہ رہا ہے کہ آپ ڈائیلوگ پہ کریے آپ کوئی کہہ رہا ہے کہ آپ اس چیز کو نہیں دیکھ رہے کہ ہمیں solution کیا نکالا ویٹ کرتے ہیں opposition کوئی بیان دے اور یہ جو ہو رہا ہے ہم اس چیز کو deviate کریں اس طرح جناب یہاں بچے یہاں سیاست دان سب لوگ ہیں سب لوگ سمجھتے ہیں کن کن اپنے ویڈیو دیکھا ہوگا یہاں کشمیر میں ہمارے بادر جوان مارے گئے اور وہاں پہ وہ اپنے اپنے پر فولوں کی ورشائیں کرا کے گلدستیں باند رہے تھے کس طرح کی انسانیت ہے اور یہ کیا بتائیں گے یعنی پاکستان پاکستان ہمارے جوانوں کو مارتا رہے اور پاکستان سے بادچیت بھی ہو اگر آپ کی پاس اور کوئی طریقہ ہے آپ کریے نا کس نے روکا آپ کو پڑھانیہ جی پڑھانیہ جی 30 سکنڈ last 30 سکنڈ میں آپ نے بلکل آپ نے میرا پوائنٹ رکھ دیا ہے پاکستان ہم پہ گولیاں برسائے اور ہم جسے کہتے ہیں اس کے بادچیت کی مانگ بکھاری نہیں ہم کوئی جسے کہتے ہیں اپیس ہم کوئی بھیق میں نہیں لیں گے بھارت ایک پلان منطری جی نے کہا کہ شانتی کے لیے شکتی کی ضرورت ہے اور شکتی کا پردرشن بھارت نے پچھلے دنوں بھی کیا اور آنے والے دنوں میں بھی کرے گا یمون کشمیر سے بوریہ بسترہ lock stock and barrel terrorism کو اکھار پھینکنا ہے اور میں نے کہا کہ جب آپ پتھر سے ملے گا جتنے لوگوں نے یہ کیا ہے یا ان کے جو آکھا ان سب کو اپنے سرے انجام تک جسے کہتے ہیں بھارت کی security forces کا اور ہمارا security module پہنچائے گا آپ کرپا کر کے ہمارے شہیدوں سے ہمارے لوگوں کا جو spirit پاکستان پاکستان لگاتار ناپاک حرکتیں کر رہا اور کشمیر میں حالات بگاڑنے کی کوشش کر رہا ہے پاکستان ایسے میں پاکستان کو محتوڑ جواب دینے کی کوشش ہے اور یہ صرف مانگ ہماری سٹیوڈیو میں بیٹ کر نہیں ہے آج پورا دیش اس کی مانگ کر رہا ہے جب وہ کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک اس کی مانگ کی جا رہی ہے کہ پاکستان کو محتوڑ جواب دیا جائے ہمارے جوانوں کی شہادت ایسے ہی نہیں جانی چاہیے